مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جالی حکومت نیپ کو ہتیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے خواجہ آصف کی گرفتاری انتقامی سیاست کا تسلسل ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو پکڑا جاتا رہے اور ہم چپ رہیں گے گرفتاریوں کے خلاف رد عمل دینے کے لیے مشاورت کریں اور اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے پی ٹی آئی کے سینیٹر زیشان خانزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ پی ٹی ایم کی تحریک آگے بڑھی تھی تو پی ٹی ایم کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر آزم عمران خان کا استفعہ لیا جائے گا لیکن مسلسل حکومت کی جانب سے حکومتی وزراء کی جانب سے ایک آ جا رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم خود مشکلات کا شکار ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ استفعہ دینے ہیں الیکشن میں حصہ لینا ہے یا کیا کرنا ہے دیکھیں جی یہ تو ہم شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم ایک غیر فطری اتحاد ہے اور ان کا کوئی ایک موقف ہے نہیں اب یہ سامنے آئی رہا ہے کہ اگر کچھ پارٹیز اس میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور ان کا یہی ایک بیانیاں ہے تو کچھ پارٹیز ان کو پہلے بھی پوش نہیں کرنا چاہتی تھی کچھ پارٹیز اس میں استیفوں کے اوپر آنا چاہتی ہے لیکن باقی جو ہے اب یہ آپ خود دیکھیں جو پیپلز پارٹی نے جو پریس کانفرنس کیا ہے تو اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے تو استیفے نہیں دینے نیشنل اسمبلی سے یا باقی اسمبلی سے انہوں نے ان کے ممبران نے استیفے نہیں دینے لیکن انہوں نے پی ٹی ایم سے ضرور اپنا استیفہ دے دینا ہے یہ تو اب صاف ظاہر لگ رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ان کا دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ دیکھیں جمہوری عمل جو ہے وہ تو چلنا چاہیے اب اگر آپ نے کوئی تحریک چلانی ہے آپ نے جلسے کرنے ہیں جو بھی ہے وہ آپ کریں اگر عوام میں آپ مقبول ہیں تو الیکشنز آئیں گے الیکشنز میں آپ اپنا حصہ لیں اور اگر ابھی زمنی الیکشن آتے ہیں یا پھر سینٹ کے الیکشن آتے ہیں تو یہی ایک جمہوری عمل ہے جو کہ پہلے بھی چلتا آ رہا ہے انہوں نے خود بھی اپنے عدوار میں یہ اس چیز کو رسپیکٹ دیا ہے اور چیز کو چلایا ہے تو اب اس ٹائم پہ کیوں یہ ایسا نیا عمل چلانا چاہ رہے ہیں جو کہ غیر جمہوری ہو اور جس میں اس ملک کا نقصان ہو اس میں صرف یہ ایک ہی فائدہ ہوگا کہ ان کے جو کش لیڈران ہیں جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ان کے ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ پوری تحریک چل رہی ہے مولانا پسو رحمان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نیپ کو استعمال کر رہی ہے ہتیار کے طور پر آپ کیا سمجھنے کی الزام آپ پر کیوں بار بار لگا جاتا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیپ کا قانون جو ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں بنایا وہ ایک اور اس سے پہلے حکومتوں نے بنایا ہے ان کی حکومتیں بھی آئی ہیں ان میں ان کو اگر لگتا تھا کہ یہ قانون کوئی سخت ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ان کو ترامیم لانی چاہیے تھی اور ابھی بھی اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی ان کو سال پہلے جب انوائٹ کیا کہ آپ آئیں ان میں ترامیم کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو بزنس سے ریلیٹڈ جو شکے ہیں یا جو کاروباری لوگوں کے حوالے سے شکے ہیں ان میں سے کوئی ترامیم آئے جو بیوروکرسی کے حوالے سے ہیں ان میں ہم ترامیم کریں تاکہ اس ملک کا پیہ تیزی سے چل سکے اور بھی تو لیکن جب ان کو انوائٹ کیا کہ اس کو تھوڑا امپروف کیا جائے اس قانون کو تو انہوں نے اپنے ذاتی جو ان کے کیسز تھے ان کے بارے میں انہوں نے بات کرنا شروع کی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے انیس سو انیانوے سے پہلے جو ہمارے کیسز تھے ان کو آپ ماف کرائیں اور ان کے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جو بھی ضرورت تھی اس بات پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ حکومت استعمال کر رہی ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے تو اس طرح کی گرفتاری عمل میں آ رہی ہیں خواجہ عاصف کو گرفتار کر لیا گیا فضل رحمان کو بار بار نوٹس جاری کیا جا رہے ہیں تو وہ ٹائمنگ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جب ان کی تحریک چل رہی ہے تو اس وقت ناب کیسز میں اتنی تیزی کیوں آ رہی ہے دیکھیں مقصد تو ان کی تحریک یہی ہے یہ تو تحریک اس ملک کے عوام کے لیے نہیں چلا رہے یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کے ذاتی مفادات یہی ہیں کہ جی جو ہمارے کیسز چل رہے ہیں ان میں کوئی اریسٹ نہ ہو ان میں سے کوئی جیل نہ جائے اور ان کیسز کے اوپر کوئی عمل نہ ہو تو یہی تو ان کا مقصد ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ جو بھی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں اور خان صاحب کے بارے میں کہ وہ نیب کو استعمال کر رہے ہیں خان صاحب نے صرف نیب کہ یہ کیا کہ انہوں نے نیب کو فعال کر دیا ہے لیکن جنہوں نے قانون بنایا تھا انہوں نے اتنے عرصے سے اس کو غیر فعال رکھا ہوا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے جو اس ملک کے کیا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے تو یہی ایک اس ٹائم پہ ایک چیز چل رہی ہے اگر نیب اس ٹائم پہ کوئی بھی کاروائی کر رہی ہے تو ان کو آئینی طور پر اور قانونی طور پر ان کے پاس اجازت ہے یہ ان کا ایک جو ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن عزیز شان صاحب نیب کی جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ تمام تر کاروائیاں صرف آپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہیں تو یہی کہتے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹائے کے لیڈران کے اوپر بھی پہلے کیسز بنے ہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے اگر اوپر کوئی کیسز بنے ہیں اور نیب نے کہیں اپنے اختیارات کا استعمال کیا جو ان کے پاس اجازت ہے اس سے زیادہ انہوں نے اختیار استعمال کیا تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے آئیں بیٹھیں ہم نیشنل اسمبلی میں بات کریں آپ نے کوئی اور فورم آپ کے پاس ہو لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بھی کیسز بنتے ہیں نیب کے یہ تو ایٹ ڈی اینڈ اف دیڈ ٹھیک ہے آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں آئیں اور بات کریں بہت شکریہ آپ کے وقت